سلام میرے عزیز پنکھو لاسٹ ویڈیو میں شادی کی شاپنگ ہوئی تھی اور آج ہوگا نکاح اچھا نکاح ہوتا ہے بسی یوشلی سادگی سے لیکن کبھی کبار حق مہر ڈیسائیڈ کرنے پر بحث ہو جاتی ہے لڑکی والے تو پوری کی پوری جائداد لکھوانے چاہتے ہیں لیکن لڑکے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ شرعی حق مہر پر بات ختم ہو جائے اور کبھی کبار رخصتی نکاح کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں لیکن جہاں شادی کو اتنا کھینچا گیا ہے مہینی کاؤ اور رخصتی میں لوگ گیپ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس طرح سے رخصتی کا ایک اور فنکشن ہو سکے دلہنیں یوشلی ریٹ کلر پہنا ہوتا ہے پہلے زمانوں میں تو دلہنیں گھونگر ڈال کے بیٹھتی تھی اور مہمانوں میں سے صرف بزرگ عورتیں گھونگر تھوڑا سا اٹھا کے دلہن کو دیکھتی تھی اور گھونگر واپس نیچے کر دیتی تھی کہ بھائی ہمارے خاندان کی بہو کو کوئی اور کیوں دیکھے پر آج کل کے دلہنیں تو یا شو پیس بن کے بیٹھتی ہیں کہ ہر کسی کی نظر بس ان پہ ہو فٹوگرفرز اپنے موں سے وٹا کیمرہ لے کے آئے ہوتے ہیں ان کی تصویریں کھینچنے کے لیے گھونگر تو بہت دور کی بات ہے آج کل تو بھائی سلیولیس بیکلیس پہنا جا رہا ہے لیکن خیر سانو کی میری طرف سے لیب کوٹ پہن کے شادی کرو پھر رخصتی کے ٹائم ہوتی ہیں رسمیں دودھ پلائی جس میں ہٹے کٹے دلے کو سالیاں زبردستی دودھ پلاتی ہیں اور پھر ان سے پیسے بھی ٹھکتی ہیں اب چاہے دلہ لیکٹوس انٹولرنٹ کیوں نہ ہو بھائی نو ون کیرز پہ اسے تو بھائی یا دینے پڑیں گے ایسے ہی جوتا چھپائی جس میں دلہ کے جوتے چھپا دیتی ہیں سالیاں اور پھر پیسے نکلوا لیتی ہیں اگر میری مانونا تو دلہ کو ہمیشہ ایک بیک اپ جوتے کی جوڑی رکھنی چاہیے اپنے ساتھ ایسے ہی بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں جن کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا سیوائے کہ شگر لگانے کے پہلے تو بارات گھوڑوں پر آتی تھی پر اب تو بھائی یا گاڑیوں پر آتی ہے اور گاڑیاں یوزلی رنٹ پر لی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں مزاق تھوڑی ہے چلے جائیں تو کون ذمہتار ہے پھر شادی کا most important part جس کی وجہ سے اکثر لوگ شادیاں ٹین کرنے جاتے ہیں وہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کھانا زندگی کا مقصد بڑھتے ہوئے پیٹ کا راز شادیوں میں لوگ اپنے ماں بہاں بہن بھائی دوستوں یاروں کو بھول جاتے ہیں اور نفسہ نفسی کا عالم ہو جاتے ہیں جب آواز آتی ہے کہ روٹی کھل گئی جائے بس پھر ہر کسی کا مقصد اپنی پلیٹ میں کھانے کا پہاڑ لگا دینا ہوتا ہے بریانی کورما تکہ چٹنی اچار دال رائتہ سب کچھ بھائی سب کچھ ایک ہی پلیٹ میں وہ بھی ایسے ڈالتے ہیں جیسے ان کے زندگی کا آخری کھانا اور اس کے بعد انہیں کھانے کی شکل تک نصیب نہیں ہونی اور مزے کی بات یہ کہ میجوریٹی لوگوں سے وہ کھانا ختم بھی نہیں ہوتا اور بہت سارا کھانا کھوڑے میں ڈال دیا جاتا ہے صرف اسی ندید دیپن کی وجہ سے لیکن پھر یہی کھانا کھانے کے بعد مہمان ایک دوسرے سے کھانے پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بریانی تو اتنی پھیکی تھی گوشت گلہ ہوا نہیں تھا کھال میں سے اتنا لمبا بال نکلا میرا تو دل خراب ہوا اتنا بڑا عجیب سا فنکشن ہے کرسیاں بھی نرم نہیں ہے بیکار شادی فنکشن تو میری بیٹی کی شادی کا تھا سارے لوگ خوش گئے تھے اتنے میں انہیں پتا چلتے ہیں کہ ڈیزرٹ لگ گیا ہے اور یہی چوگل خور آنٹی کے دوبارہ سے لپکتی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈیزرٹ کے لیے اگر بال نہیں بچتے تو لوگ چائے والے کبس میں آئس کریم ڈال کے کھانا شروع ہو جاتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں اور سب سے زہریلے لوگ تو وہ ہوتے جو شادی پہ ساتھ آٹھ لوگوں کے ساتھ آتے ہیں دلہا دلہن کو صرف ہزار اوپے پکڑاتے ہیں اور کھانا پانچ ہزار کا کھا کے چلے جاتے ہیں بھائی کوئی شرم کوئی حیاء مطلب کچھ بھی نہیں لیکن سبر دبر میں بھی رخصتی ہو جاتی ہے دلہن فائنلی اگلے گھر چلی جاتی ہے پھر جی ولی ماں ہوتا ہے اور اس کے رولے کچھ خاص نہیں ہوتے میرے خیال سے شو آف اس میں بھی راج کی ہوتا ہے کھانے پینے کا بھی سیم سین ہوتا ہے اور پھر کھا پی کہ مہمان اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور یوں ایک پاکستانی شادی کا اختتام ہو جاتا ہے اب کیوں کہ یہ میرا چینل ہے تو اس میں میں اپنی قیمتی رائے بھی دوں گی لائک آبویس لی ورنہ چینل ڈیلیٹ نہ کر دوں اپنا بگڑ کے یہ میری رائے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا آخر اتنی مشکل کیوں بنا دی ہیں ہم نے شادیاں اب شروع سے شروع کرتے ہیں جب ہم لوگ کوئی لڑکائیاں لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو بھائی صاحب یہ سارے کا سارا ٹبر کیوں ساتھ جاتا ہے صرف لڑکا اس کے ماں پاک اس کے بہن بھائی کیوں نہیں جاتے ہیں کیوں اگلے کے گھر جا کے ان کا خرچہ کروا کہ کھار ٹھوس کے ہم لوگ انکار کر کے آ جاتے ہیں بھائی دو تین لوگ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھو لڑکی سے ملو اور واپس آؤ یہ چاہے کہ لواز مات کے ساتھ رات کا کھانا کھانے کی کیا بے گیرتی ہیں پھر یہ منگنی کے مہنگے فانکشنز اتنا شوہ فخر کیوں پوری شادی کے فانکشنز رسموں میں رچ کے ناچ گانا ہوتا ہے لیکن پھر ہم لڑکی کو قرآن کے سائی تلے رخصت کرتے ہیں لیکن قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ سب سے افضل شادی وہ ہے جو سادگی سے ہو پر ہم اور ہماری رواج ہم نے ہال بکرنے ہے برائیڈل ڈرسز ایک ایک دو دو لاکھ کے لینے ہے جو ایک دو گھنٹے پہن کے پوری لائف ہماری میں لٹکتے رہیں گے اور یہ جہیز لینا کہا کا انصاف ہے دیکھیں آنٹی اگر آپ کا بیٹا مازور ہے خدا نہ خواستہ چل پھر نہیں سکتا کما نہیں سکتا تو پھر تو یا ٹھیک ہے جہیز لینے کی لوجک سمجھ آتی ہے کہ چلو گھر کا سامان بیٹا کما کے نہیں منا سکتا تو بہو لے آئے گی پر اگر ہٹے کٹے بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی جہیز مانگ رہی ہونا تو بھائی شرم کی بات ہے اگر آپ مستحیق ہو تو زکاة دو صدقہ لو جہیز کیوں لے رہے ہو لیکن غلطی صرف لڑکے والوں کی نہیں نا لڑکیوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم جہیز میں گاڑی سے لے کے نیل کٹر تک لے کے جائیں اس کے لیے باپ پر چاہے ساری دنیا کا بوچ کیوں نہ پڑ جائے باپ کرز میں کیوں نہ ڈوب جائے جہیز میں سب کچھ چاہیے برائیڈل ڈریسز برینڈڈ ہی چاہیے شادیاں مہنگی ہال میں ہی ہوں گی کیونکہ شادی صرف ایک بار ہوتی ہے صرف اسی وجہ سے لوگ بیٹیوں کو بہت سمجھتے ہیں یا جہیز لنا جہاں زیادتی ہے نا وہاں بھاری بھرکم حق مہر لینا اس سے بھی بڑی زیادتی ہے بھائی کیا مسئلہ ہے کس بات کا ڈر ہے کیوں زندگیاں مشکل بنا رہے ہیں ہم لوگ ہم سادگی سے نکاؤ اور ولی ماں کیوں نہیں کر دیتے کیوں ہمیں ستر سو فانکشنز کرنے کی ضرورت ہے صرف اس لیے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں صرف اس لیے کہ لوگ باتیں نہ کریں شادی سادگی سے کرو اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ کس باپ کو اپنی بیٹی بوجھ لگتی ہے اسی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اتنی لڑکیاں بوڑی ہو جاتی ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے کیونکہ جہیز کہاں سے لائیں مہنگے فانکشنز کیسے ہوں لیکن اب تو خیار یہ سب نورم بن چکے تم لوگوں کو میری باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی اب مجھے جج کرنے کی بجائے کومنٹس میں پرسنل ہونے کی بجائے یہ سوچو کہ ہم کس گلی جا رہے ہیں اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں میرا مطلب ہے کہ یار think about it میرے پہ تو آنا مت تم لوگ کیونکہ بھائی میرے بارے میں تم لوگ کچھ نہیں جانتے اس سیریز کو بنانے کا میرا مقصد ہی یہ تھا کہ میں یہ باتیں کر سکوں اس ٹاپک پر نہ بھائی میں بہت بول سکتی ہوں ایک الگ سے ویڈیو بن سکتی ہے پر میں بہت نہیں کرنا چاہتی اب تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کیا سوچتی ہو شادیاں ستھادگی سے ہونی چاہیے یا شو آف کرنے کی ضرورت ہے کومنٹس میں اپنی رائے دو آج کے لیے بس اتنی تھا میری لاسٹ ویڈیو یہ رہی ہیں دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میرا دوسرا چینل ہے گول لوٹی اس کو بھی سبسکرائب کرو اگلی ویڈیو کونسے ٹاپک پر ہونی چاہیے مجھے یہ بھی بتاؤ اور میں ملتی ہوں تم سے دو دن بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ